الحمدللہ حج بیتاللہ شریف ان الحمد والنائمت لکا والملک لا شریق لکا زیادہ اکرام بوجستہ نشست میں ہم نے حج بیتاللہ شریف کے تعلق سے کچھ تیاریوں کا تذکرہ کیا تھا آج انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم عمرہ چونکہ یہاں سے حج کرنے والے حج اکرام حج تمتو کرتے ہیں یہاں سے جو پہلا سفر ہوتا ہے وہ پہلا سفر عمرے کے نیت سے ہوتا ہے اور عمرے کے لئے احرام حج اور عمرہ ان دونوں کے لئے شرط ہے احرام بغیر احرام کے نہ عمرہ کیا جا سکتا نہ حج کیا جا سکتا دونوں کے لئے بنیادی شرط جو ہے وہ احرام ہے احرام یعنی کیا کہ مردوں کے لئے مخصوص نباس ہے دو بغیر سلی ہوئی چادرے جسم پر ہوں گی اور اس کے سوا سر کھلا ہوگا پیر کھلا ہوگا مختلف پابندیاں ہوں گی خواتین کے لیے وہ جو بھی کپڑے پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہوگا لیکن احرام کے نیت کے بعد ان کو چہرہ کھلا رکھنا ہوگا اور کچھ پابندیاں جو احرام کے ساتھ ہوتے ہیں ان پر بھی آئر ہو جاتی ہیں یہ ان پابندیوں کے ساتھ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کے ساتھ یہ حج یا عمرے کی عبادت ہوتی ہے ابھی اس سال جو پہلی فلائٹ جا رہی ہے وہ فلائٹ یہاں سے مدینہ طیبہ جائے گی ناکپور سے اس لیے مدینہ طیبہ جانے والوں کو احرام باننے کی ضرورت نہیں ہے کہ احرام جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جو بیت اللہ شریف کا قصد کرتے ہیں بیت اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ میں جا رہے ہیں اور وہ میقات کو جب کراس کرتے ہیں میقات جو چاروں طرف ہے ہمارے طرف سے یہ لم لم نامی میقات ہوتی ہے جو بہت پہلے آ جاتی ہے ہوائی سفر میں تو میقات کے کراس کرنے کے پہلے پہلے احرام کا باننا ضروری ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص بغیر احرام کے میقات کو کراس کر جائے اس کے آگے چلا جائے تو اس پر دم واجب ہوئے ایک بکری زبا کرنا پڑے گا اگر بغیر احرام کے چلا جائے اس لیے جو اسفار یہاں سے جدہ جدہ سے غیر سیدھا مکہ جائے گا تو جو جدہ کی فلائٹس جو ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے احرام بان کر جائیں اب جو احرام ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں مردوں کے لیے احرام جو ہے وہ جو دو صفید چادریں وہ احرام کی چادریں ہیں وہ احرام نہیں ہے وہ دو چادریں جو ہیں وہ احرام کی چادریں ہیں احرام جو ہے وہ نیت کر کے اور تلبیہ یعنی لبیق جو ہے اچھا لبیق کے بارے میں ایک بات احضر کر دیں کہ لبیق کو لفظن لفظن بلکل ایک دوسرے کو سنا سنا کر صحیح یاد کر دیں اس لیے کہ یہ لبیق جو ہے یہ اس پورے سفر کی جان ہے اس میں کوئی لفظ عدل بدل ہو جائے کچھ زیر کا زبر زبر کا زیر ہو جائے یہ بہت آسان ہے ماشاءاللہ اس میں بہت ایک دوسرے کو سنانے سے بھی میاں جو ہے وہ بیوی کو سنائے بیوی جو ہے میاں کو سنائے ایک دوسرے سے درست کریں علم کے حاصل کرنے میں آدمی کو شرم اور جھجک نہیں ہونا چاہیے اس کا خیال رکھیں تو لبیق کو درست کر لیں اب احرام یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی اب احرام باندے گا جو یہاں سے سفر ہو رہا ہے جن کا ڈائلٹ جدہ جو فریٹ جا رہی ہے جو فریٹ مدینہ جا رہی ہے ان کو ابھی احرام کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب مدینہ تیبہ میں ان کا آٹھ دن نو دن دس دن جو بھی ان کو رکھیں گے اور وہاں سے جب یہ مکہ کی طرف روانہ کیے جائیں گے تو یہی احرام ان کو مدینہ تیبہ میں باننا ہوگا ذو الحلیفہ یا اس کو بیرے علی کہتے ہیں وہ مقات مدینہ تیبہ سے وہاں پر جا کر باقادہ بڑا اچھا وہاں جہاں جہاں احرام بانا جاتا ہے اس کا باقادہ انتظام ہوتا ہے ماشاءاللہ بھرپور انتظام آدمی باقادہ وضو کر لے اور چادرے بدلنے کے لیے مناسب پردے کا انتظام ہوتا ہے اس میں کوئی دقیقت کی بات نہیں تو احرام جو ہے جو احرام بانا جاتا ہے اس کا طریقہ ہے وہ سمجھ لیے احرام کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے آدمی سفر کر رہا ہے پہلے سے غسل کر لے غسل کر کے اچھی طرح حجامت کر لے جسم سے غیر ضروری بالوں کو پوری گندگی غلاثت ایک دم پاک صاف ہو جائے ناخون تراش لے اور اس کے بعد یہ غسل کے بعد جب احرام باننا ہو تو نماز کا وقت اگر ہے اس لئے کہ نماز کا وقت ہمیشہ نہیں ہوتا جیسے زوال کا وقت ہے اس میں نماز کیسے پڑھی جائے گی آسر اور مغرب کے درمیان نفل نہیں پڑھی جائتی ٹھیک ہے نا تو نماز کا وقت ہے تو دو لکات نفل نماز ہمیں پڑھے مرد جو یہ نماز پڑھے گا اس نماز کے پہلے مرد کو یہ جو دو چادریں ہیں ایک چادر تحمد کی طرح لپیٹنا ہے اور دوسری چادر جو ہے وہ اپنے کاندھیک اوپر سے لیکن اس وقت نماز کے لئے کیونکہ نماز جو ہے اس میں سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے تو نماز پڑھنے کے وقت مرد جو ہے اس چادر کو جیسے ہم تھنڈی دنوں میں شال اوپر سے لیتے ہیں تو یہ اوپر سے لے کر باقیدہ اس طرح سے اپنے اوپر چادر کو لے لینا خواتین ہماری بہنیں بیٹی ہیں جو ہیں ان کا لباس جو ہے اب لباس جو ہو وہ ظاہر ہے کہ سادہ لباس ہو چمک دمک والا نہ ہو اور ڈھلا ڈھالا ہو یعنی یہ سمجھ دیجئے کہ لباس میں بیٹا شریعت کے جو حدود اربعہ ہیں لباس کے لیے آج اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہزار بار معاف فرمائے اس کے لیے لیکن خواتین میں یہ جو غیر ضروری کہنا چاہیے یہ بے پردگی اس نے اس کی وجہ سے بہت سارے لباس پہننے کے بعد بھی ہم لباس کی حدود کا خیال نہیں رکھیں لباس کہتے ہیں ڈھانکنے والے جسم کا پردہ لباس کو لباس ہے اگر لباس پہننے کے بعد بھی بے پردگی ہوتی ہے تو اس کو لباس کہنے ہی لباس کی طوحی نہیں ہے لباس ڈھانکنے والے تو لباس جو ہو وہ سیدھا سادھا ہو بہت آرام سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروار جمپر اور ڈپٹا بھرپور وہ ہو بہت پیارا لباس ہے یہ کہ آدمی کے پورے بدن کو اچھی طرح یہ ڈھانپ دیتا ہے اور یہ جو بھی لباس خواتین پہنتی ہیں اس لباس کو ہی ان کے لیے احرام سمجھیں یعنی عورتوں کے لیے الگ سے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا جبکہ مردوں کے لیے یہ دو سفید چادریں جو ہیں یہ احرام کی چادریں احرام نہیں ہیں یہ احرام کی چادریں ہیں اب نماز پڑھنے کے لیے احرام کی پہلی چادر جو ہے اس کو احمد کی را رپیٹ لیا دوسری چادر سر کے اوپر سے لے کر اور دو رکعت نماز پڑھنے دو رکعت نفل نماز ہے اس نفل نماز میں مسنون یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں پہلی رکعت میں قلیہ اور جسے رکعت میں قلواللہ پڑھا بہت آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے یاد رہتا ہے سب کو اور اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد سلام پھرنے کے بعد مرد یہ کرے کہ اپنے سر کو کھل دیں یہ یاد رکھیں سلام پھرنے کے بعد نماز میں تو سر ڈھکا ہوا تھا چادر سر پر تھی سلام پھرنے کے بعد مرد نے اپنی چادر سر پر سے کھیچ لیا نیچے کر دیا یعنی کاندھے پر سے ہو گئی وہ چادر سر کھل گیا اور خواتین جو ہیں اگر ان کے چہرے پر کوئی پردہ رہا ہو نماز میں تو اس کو ہٹا دیں یعنی چہرہ جو ہے خواتین کا چہرہ جو ہے وہ کھلا رہنا چاہیے اور مرد کے لیے اس کا سر اس کا پیر یہ کھلا ہوا رہنا ضروری ہے چہرہ اور سر پیر پورا کھلا رہنا ضروری ہے تو خواتین نے اگر ان کے چہرے پر کوئی چیز ایسی تھی جو ان کے ہجاب کی طرح تھی تو اس کو ہٹا دیں چہرہ کھول دیں مرد جو ہے وہ اپنا سر کھول دیں اور چادر کو کاندھے پر سے لے لیں اور اب نیت کریں نیت کرتا ہوں میں عمرہ کرنے کی اے اللہ اس کو آسان فرما دے قبول فرما دیں اردو میں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر ہم عربی میں بولیں تو آپ یاد نہیں رکھ سکیں گے اردو میں نیت کرنے نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے اللہ تعالی دل کے ارادے کو جانتا ہے آپ نے نیت کیا نیت کرتا ہوں میں عمرہ کرنے کی اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما دیں خواتین بھی اسی طرح نیت کر لیں اس نیت کرنے کے بعد تین مرتبہ آپ کو لبیک پڑھنا ہے نیت کیا آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے آپ نے سر کھول دیا ہماری بہنوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ پوری طرح کھلا ہوا ہے چہرے پہ کوئی چیز نہ ہو اب باقی جو کان وغیرہ ڈھکے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے بال بھی ڈھکا رہنا چاہیے اور اس نیت کرنے کے بعد نیت کرتا ہوں میں عمرے کی اے اللہ اس کو میرے لئے آسان فرما لیں قبول فرما لیں اور تین مرتبہ لبیک کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والمل لا شریک لکا حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں ساری نعمتیں ساری ہم ساری تاریف ساری ملکیہ سب تیرے لیے ہیں میں حاضر ہوں یعنی گویا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا درد چھوڑ کر بھاگ گیا ہو اور بھاگنے کے بعد اس کو کہیں کوئی پناہ نہ ملی ہو اور وہ لوٹ کر اپنے آقا کی دامن میں آ گیا ہو اس کے قدموں میں آ گیا ہو اور کہیں لبیک حاضر ہوں میرے مولا حاضر ہوں یہ بیچارگی کے ساتھ لبیک کھا جائے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب حاضر لبیک کہتا ہے تو اس کی اس لبیک کی آواز جہاں تک جاتی ہے ساری مخلوق اس کے ساتھ لبیک کہنا شروع کر یا حاضر ہے کہ لبیک جب بھی پڑھا جائے تو تین مرتبہ پڑھا جائے مرد بلند آواز سے قدر بلند آواز سے اور ہماری بہنیں بیٹیاں پست آواز سے اس لیے کہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے یہ خیال رہے گا لبیک مرد قدر بلند آواز سے عورتیں پست اب آپ کا احرام شروع ہو گیا نیت کر کے نیت کر کے لبیک پہنا یہاں سے احرام شروع اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع دونوں پر مردوں پر اور دونوں پر حالت احرام میں بغیر احرام کے جو گناہ تھا تو چاہے حالت احرام میں وہ گناہ کرنا چاہیے ہر طرح کے گناہ سے بدرجہ اتم بچنا چاہیے نمبر دو ناخن تراشنا بال کاٹنا حجامت کرنا جسم سے اپنے میل کو دور کرنا یہ ساری چیزیں منا ہیں دوسرے میاں بیوی کا سفر ساتھ میں ہے عام طور سے میاں بیوی ساتھ میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ سفر جو ہے اس لیے کہ بیوی کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے نا شفر اس کا محرم ہے عام طور سے ساتھ میں ہوتے ہیں لیکن اس حال میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس طرف کوئی توجہ نہ جانے پائیں کوئی باتشیت کرنا دور کے بعد ادھر کوئی توجہ بھی نہ جائے اچھا آلت احرام میں آدمی کی ساری توجہ اللہ کے طرف ہو اور اس حال احرام کے بانتے ہی یعنی جیسے آپ نے لبے کہا احرام بان کر اس کے بعد ہی الحمدللہ ایسی کیفیق تاریح ہو جاتی ہے اللہ کے طرف سے بندہ جو ہوتا وہ اپنے آپ کو نئی دنیا میں محسوس کرتا جیسے ایسا ہو کہ آدمی فضاؤں میں کبھی گیا نہیں ہے لیکن وہ راکٹ میں بیٹھ جائے اور بہت بلندی پر جائے کہاں آگیا کہاں آگیا یہ احرام بانتے ہی آدمی کو اس کا حضاث ہوتا ہے اس کوئی نئی دنیا میں آگیا تو ساری اللہ کی نافرمانیوں سے لڑائی جھگڑا گالی گلوج کسی کو تکلیف دینا بھائیو یہ تیہ کر کے جاؤ کہ ہماری وجہ سے ہم کسی کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے اور کسی مسلمان کی بھی سے تکلیف ہو جائے تو ہم پہ داش کر لیں حج کا سفر آسان ہو جائے گا بہت آسان ہو جائے گا اب آپ کا احرام شروع ہے اس میں خوشبو کا استعمال خوشبودار کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے خوشبودار سابون خوشبودار ٹوتپیس سب چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ویسے آج کل تو بغیر خوشبو کا سابون جنے لیں حالت احرام میں سابون کونسا استعمال کرنا ہے اچھا وہ حلال سابون جس کو کہتے ہیں اس کو نہ سمجھنا کہ وہ احرام کے لیے ہے حلال سابون جو ہے وہ ایک الگ آئٹم ہے بہت سارے حلال آئٹم انہوں نے ٹوتپیس وغیرہ کیا ہے اس میں سب میں خوشبو ہوتی ہے احرام کی حالت میں استعمال کرنے کے لیے الگ سے لوگوں نے سابون بنایا ہے بعض کمپنیز نے اس میں کسی طرح کی بو نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے ٹوتپیس میں بھی ایک مہنگ ہوتی ہے وہ بھی استعمال نہ کریں ویسلین اور جو بھی چیزیں خوشبو کی ہیں گتارہ اور یہ اس کا کوئی استعمال اب اس میں خوشبو میں ایک خاص بات کہ ہم جا رہے ہیں حالت احرام میں کوئی بہت ہم نے احرام بانا ہے تو پولی دنیا تو لیے احرام میں بہت سارے لوگوں کے احرام کے باہر بھی تو ہیں نا کوئی بندہ خوشبو لگا کر آ رہا ہے اور وہ خوشبو ہمارے ناک میں چلی گئے تو اس سے ہمارے احرام پر کوئی فرق آپ اتنا ڈرنا نہیں یعنی مسائل جو ہیں وہ بلکل فطری مسائل ہیں بہی ایک آدمی خوشبو لگا کر ہم گزرے اتنی کی دکان کے سامنے سے گزرے ہمارا گزر حالت احرام میں کتنی کی دکان کے سامنے سے وہ اب اتنی کی دکان سے موہے کھا رہی ہے تو اس سے ہمارے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم خوشبو کا استعمال کریں چاہے لگائیں یا خوشت سونگیں اور یا عورت کو اس طرح کا استعمال کریں اس کو کھائیں پیئیں اچھا دوسری بات یہ دارچینی وغیرہ جو ہوتی کلمی وغیرہ یہ پکی ہوئی حالت جو کھانے میں ہوتی ہے اس سے کوئی حرق بہت خوشبو کا استعمال مکمل منع ہے مردوں کو اپنا سر اور چہرہ یہ ڈھاکنا یہ منع ہے عورتوں کو اپنا چہرہ ڈھاکنا منع ہے یہ خیال رکھیں حالت احرام میں یہ پابندیاں ہوں گی اور وہ شکار اور یہ تو آپ شکار کھلنے تھوڑی جا رہے ہیں شکار کے مسائل لوگ بیان کرتے تو وہاں کا شکار کرنے جا رہا ہے خوشکی کا شکار اور مدتری کا شکار وہ مسائل ختم ہو گئے ابھی ابھی آج آپ کو اس کا کوئی معاملہ پیش نہیں آتا ان سب پابندیوں کے ساتھ اب حالت احرام میں تربیہ یہ جو لبیک اللہ ہم لبیک ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہیں چڑھتے اترتے لیٹتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ یہ تربیہ جب بھی تربیہ کہیں تو تین مرتبہ کہیں ایک مرتبہ نہ کہیں عورتیں ہمیشہ پستہ آواز میں کہیں یعنی یہ بہت اہم ذکر ہو جاتا ہے حالت احرام اس کا معنی جو ہے لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریک لکا ربیک ان الحمدہ والنیمتہ لا کولکم لا شریک لکا اس کا معنی کبھی استہدار ہوں اب یہ لبیک پڑھتے پڑھتے اللہ نے آپ کا سفر کروایا آپ جلدے میں اترے جلدے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس لیے کہ اتنے سارے لوگ آتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس نے جلدے سے مکہ موزمہ میں جہاں آپ کو ٹھہرانے کا انتظام وہ سارا انتظام حج کمیٹی طرف سے ہوتا ہے جیسا بھی ہوتا ہے جیسا بھی ہوتا ہے وہ سب کو معلوم کیسا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیا انہوں نے وہاں جا کر حالت احرام میں اب گرمی ہے اب اس میں یہ احرام ہمیشہ اپنے ساتھ پیر میں رکھنا جوڑے میں رکھنا ایک احرام نہیں دو احرام رکھنا اب آدمی کا یہ جو چادر تھی اس نے پسینہ لگ گیا یہ وہ اب یہ چاہتا ہے کہ احرام کو بدل لیں تو اس حالت احرام میں وہ غسل کر سکتا ہے غسل کر سکتا ہے اب غسل کرنے کے لیے وہ باثروم میں جائے گا تو ظاہر ہے حالت احرام میں اس کے جسم پر مرد کے جسم پر سلہ ہوا کوئی کپڑا کوئی انڈر ویئر کوئی بنیائن کچھ بھی الاؤ نہیں ہے سب دو چادریں ہیں اس نے دونوں چادریں اتار کے ہینگر میں ٹنگ دیا اب اس چادر کو اس نے اتار دیا تو اس سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ احرام کی چادر تھی اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم پر پانی بہایا لیکن پانی بہانے میں اس کا خیال رکھے کہ اس میں ملہ مل نکال رہا ہے بار ٹوٹ جائے ایسا کچھ بھی نہیں تھندک حاصل کرنے کے لیے آدمی غسل کر سکتا ہے خیال کریں اور غسل کر کے دوسری جو دو چادریں وہ پہن لیں اس سے اس کے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جیسے یہ آسانی مردوں کے لیے ہیں یہ آسانی ہماری بہنوں بیٹروں کے لیے بھی ہے کہ تھندک حاصل کرنے کے لیے بدن کی صفائی کے لیے نہیں تھندک حاصل کرنے کے لیے آدمی غسل کر سکتا ہے اس وقت جو احرام کے کپڑے تھے اس کو عدل بدل کیا جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اب یہ سیحاری وہاں پر فریش ہو گیا آدمی اس لیے کہ بیت اللہ شریف میں اس کی حاضری ہو رہی ہے گیا یہ اور اب اس کی حاضری الحمدللہ بیت اللہ شریف میں ہونی آلی ہے مسجد حرام مسجد حرام کے سہن میں بیت اللہ شریف ہے مسجد حرام بہت بڑی مسجد جہاں بارہ پدھر لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے مختلف دروازے ہیں آپ جس دروازے سے اچھا آپ نے اپنے ساتھ یہ بیگ وغیرہ رکھ لیا ہے ایسا تھائلہ بھی رکھ لیا ہے جس تھائلے میں رکھ کے اپنی چپل کو آپ اپنے گلے میں لٹکا سکتے کاندھے میں وہاں چپل اگر آپ باہر چھوڑ کے جائیں گے تو انشاءاللہ ملے گی نہیں کبھی نہیں ملی قیمت تک نہیں ملے گی وہ اس لئے کہ ہر نماز کے بعد وہاں سے جھڑتے رہتے ساب کرتے رہتے ہیں وہ ہزاروں چپل کون کس کو دکھتے بیٹھے گا تو اپنی چپل کو ابھی سے یہاں سے انتظام کر کے جائیں کہ ایک ایسا تھائلہ ایسا بیگ اچھا وہاں ہر طرف صفائی رہتی ہے الحمدللہ ہمارے شہر کے جیسے گھندگی کہیں نہیں رہتی وہاں تو بلکل آپ اپنی چپل صاف سوسی رہے گی اس کو اتار کے ایک پولیتین میں رکھے اپنے بیگ میں رکھے اپنے صاف سے لٹکا لیں آپ کی کسی عبادت میں کوئی خلل انشاءاللہ نہیں پڑے گا آپ اسی طرف تواف کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں جب نماز کا وقت آگے تو اس کو نکال کے سامنے رکھ لیں نماز بھی ہو جائے گی کوئی دقت نہیں ہے بہرحال مسجد حرام کے بڑے بڑے دروازے ہیں باب العمرہ باب فہد بن عبدالعزیز باب عبدالعزیز بڑے بڑے دروازے ہیں ان دروازوں پر نام لکھا ہے دروازے کا ان دروازوں کا نام جو باہر لکھا ہوا ہے اسی طرح اندر بھی لکھا ہوا ہے ان دروازوں کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے یہ پانچ نمبر دروازہ ہے یہ دس نمبر ایسے بہت سالی دروازے ہیں چھوٹے دروازے تو بہت ساری ہیں بڑے بڑے دروازوں کے بات میں کر رہا ہوں آپ جہاں رکے ہوئے ہیں وہاں سے جس دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں اس دروازے کا نام یاد رہی ہے فرض کیجئے ہم باب فہد بن عبدالعزیز سے داخل ہو رہے ہیں دروازے کا نام یاد ہے فہد بن عبدالعزیز باب فہد بن عبدالعزیز یا ہم باب العمرہ سے داخل ہو رہے ہیں دروازے کا نام باب العمرہ باب العمرہ دروازے کا نام اندر جب آپ مسجدیں حرام کر جائیں گے تو وہ اندر سے ہر طرف سے ایک ہی ہے اتنی بڑی مسجد ہے اور اتنی مالے کی اور اتنی اندر سے کمپلیکٹڈ بنی ہوئی ہے وہ اتنا انتظام رکھا ہے انہوں نے کہ اندر سے آپ دیکھیں گے تو پوری مسجد ایک جیسی دکھائی دیتی ہے اب جب آپ کو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا تو دروازے سب اندر سے بھی دکھائی دیتے ہیں نا یہ بڑا دروازہ آ گیا یہ بڑا دروازہ آ گیا تو آپ اپنی عبادت کے بعد جب نکلنے کا آپ کا نمبر آئے تو آپ چلنا شروع کرنا مسجد کے اندر اور چلتے چلتے اس دروازے پر آنا جس دروازے سے داخل ہوئے تھے اب آپ چلے تو آپ دیکھیں یہ تو باب عبدالعزیز علی میں اس سے تو نہیں آیا تھا پھر اور چلے تھوڑی دور یہ تو باب فہد بن عبدالعزیز میں اس سے بھی نہیں آیا تھا پھر اور تھوڑی دور یہ باب عمرہ باب عمرہ سے میں آیا تھا اب یہاں سے آپ نکلیے اب باب العمرہ سے آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ راستہ نہیں بھولیں گے یہاں سے داخل ہوئے تو وہاں سے نکلیں ہوتا کیا ہے یہ مسجد حرام اتنی بڑی ہے اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجیے کہ مومنپورہ ہے مومنپورہ بہت بڑا علاقہ ہے اب مومنپورے کے ایک طرف گانجا کیت ٹھیک ہے اور دوسری طرف گولیوار تیسے طرف عیدگاہ چونسی طرف ریلوے اسٹیشن ٹھیک ہے یہ سب اس کے چرد اب آپ فرض کیجئے کسی ایسے دروازے سے داخل ہوئے جو گولیوار کی طرف تھا اور نکلے آپ اسٹیشن کی طرف کے دروازے سے پھر آپ کیا بولتے ہیں میں تو گم گیا آپ نہیں گمیں آپ نے دروازہ گما دیا حاجی صاحب اس کا خیال رکھی گا اللہ کے واسطے جس دروازے سے داخلوں اچھا آپ کو داخلے کے لیے ایک ہی دروازہ آسان پڑے گا جس دروازے سے آسان آپ داخل ہوں گے ہمیشہ اسی دروازے سے جائیں گے ہجن کوئی بات آتا ہے دکھو جی ہمیں بابو الامرہ سے آئے ہیں کبھی اگر اندر ہم ادھر ادھر بھی ہو جائیں تو تم یہاں پر آکے یہ دروازے کے پاس یہاں کھڑی رہنا اور یا میں پہلے آجاؤں تو میں کھڑا رہوں گا تم مجھے تلاش کرتے ہیں یہاں آجانا یہ سارا انتظام کر لیجئے مجمع بہت زیادہ رہتا ہے وانا ہوتا کیا ہے کہ جس آدمی کی ہجن خدا نخواستہ گم گئی وہ سب کو بولتا پھرتا ہے کہ وہاں حجن ہی گم جاتی ہے گمتے ہوں تھی کسی ہجن نہیں اپنی غلطے سے آدمی جاتا کس دروازے سے اور نکلتا کونس دروازے سے اب آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں بہت اہم معاملہ ہے مسجد حرام میں جب آپ داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کے دعا اللہ معافتہ لی ابواب الرحمتک یہ پڑھ لیا نمعت سنت الاعتقاف میں سنت اعتقاف کی نہیں اعتقاف آپ اردو میں اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دیں اللہ میں سنت اعتقاف کی نیت کرتا ہوں دونوں نیت کر کے مسجد میں دائنہ پیر مسجد میں ہمیشہ سیدھا پیر داخل ہوئے لذل نیچی کر کے چلو چلے 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 وہ مسجد حرام ایسی بنیے کہ تھوڑی دو رات جائیں گے پھر دو سلی اترنا پڑے گا پھر کئی سلی اترنا پڑے گا چلے بہت بڑی ہے نا مسجد حرام جاتے جاتے آپ اگدم ایک ایسے مقام میں پہنچے گی اگدم ایسا لگے پوری روشنی آگئی یہ مطاف ہے یعنی یہاں سے کھلا یہاں چھٹ نہیں ہے جہاں تواف کیا جاتا ہے جیسے آپ یہاں پر آئیں گے آپ نظر اٹھائیں گے آپ کے سامنے بیت اللہ شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیت اللہ پر پہلی نظر کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہو جاتے ہیں دعا کرتے کرتے آ رہے تھے آپ مختلف دعائیں کر رہے تھے اور اگدم نظر جستن بیت اللہ شریف اس وقت آپ جو دعا کریں بغیر پلک کو جھپکائے ہوئے وہ دعا قبول ہو حیث امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ دعا فرمائی تھی اے اللہ میں اپنی پوری زندگی میں جہاں جو دعا جائز دعا کروں اللہ تو اس کو قبول فرمائے آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں گویا امام محترم نے اپنی اس ایک دعا میں زندگی بھر کی دعاوں کی قبولیت مانے اے اللہ میں پوری زندگی میں جہاں جو بھی جائز دعائیں کروں وہ سب قبول فرمائے جائز دعائیں کبھی کبھی ہم غصے میں ناجائز دعا بھی کر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد آپ چلیں حجرِ اسوط بیت اللہ شریف چوکور ہے ایک طرف حتیم ہے اس کے اس کے ایک کونے میں بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں ابھی ان دنوں ہرہ لائٹ اوپر سے نیچے تک ہرہ لائٹ جلتا رہتا ہے یہ ہرہ لائٹ جہاں جل رہا ہے وہ حجرِ اسوط ہے اور اتنا مجمع آپ حجرِ اسوط کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے قریب بھی نہیں جا سکیں گے آپ آ کے اس ہرے لائٹ کے سیدھ میں کھڑے ہو جائیے ہرے لائٹ کے سیدھ میں کھڑے ہو جائیے اب مردوں کے لیے دو تین کام ہیں مردوں کے لیے اس دیبا کیا ہوتا ہے اس دیبا کہتے ہیں اپنے دونوں یہ چادر ہیں دونوں کانتے پر ہیں اب اس چادر کو یہ دایا Parti جو ہے اس کے نیچے سے نکال لیجیے اس کو اپنے بائیں کانتے پر لیجیے اس کو استبا کہتے ہیں یعنی دایا Kin abdominal کانتے کے نیچے سے چادر آ گئی دونوں بائیں کانتے پر یہ ہو گیا اور اس کے بعد بہنوں کے لئے ایسا کچھ نہیں ہے حجر ایسوت کے سامنے اس طرح آئیں اس طرح کھڑے ہوں انداز سے پہلے وہاں پر کہا تھا حجر ایسوت سے انہوں نے ایک پولی پٹی یعنی پولا مطاف جو وہ سفید ہے سفید پتھر کا ایسا پتھر ہے وہ کی کتنی بھی گرمی ہو وہ گرمی نہیں ہوتا جتنا جتنی تیز دھوپ پڑتے ہیں اتنا تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے معلوم نہیں کون سا پتھر لگایا بھائیوں نے وہاں پر بہرحال تو انہوں نے کیا کیا تھا پہلے ایک پوری حجر ایسوت سے لے کر پورے مطاف میں ایک کالی پٹی کالے پتھر کی تھی کہ آ کے آدموں کو بلکل لگتا تھا میں بلکل حجر ایسوت کے سامنے آ گیا لیکن یہاں پر لوگ پھر کیا کرتے تھے اس کو دھکا دیتے تھے ہماری آگر خاص طرح سے ہندوستانی لوگ تو ما شاء اللہ بڑے مسئلے کے بابند رہتے ہیں تو وہ اس کو دھکا دے رہا انہوں نے کیا کہ انہوں نے نکل دی جا اب وہ لائٹ دیکھو اور کھڑے لو اب لائٹ دیکھ کیا آپ انداز سے کھڑے ہو جائی ہے ایسے کھڑے ہو جائی ہے کہ حجر ایسوت آپ کے اس کاندھر کے سید میں ہو حجر ایسوت کا بایاں کونہ حجر ایسوت اتنا بڑا ہے خالی آپ کو یہ سیدھا کاندھر جو اس کے بایاں طرف نیت کر لیجی بہنیں بھی نیت کریں آدمی بھی نیت کریں اسی طرح سے ایسوت 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 ا ہے وہ بھی کر لیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہاتھ چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہاتھ ایسے حجر اصفت کی طرف گویا آپ حجر اصفت پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور ایسا کر کے حجر اصفت چوم لیے ایسا آواز دیر سے چومیں آواز نہ آنے پائے یہ استلام کہتے ہیں اس کو یا کہتے ہیں وہ جو مرد نے جو چادر وہ کیا تھا مردوں نے وہ استعبا کہلاتا ہے اور یہ اس طرح استلام اس کو کہتے ہیں آپ نامہ متیاد رکھیں حجر اصفت کو چومنا آسان چیز اب اس کے بعد آپ رائٹ ٹرن ہو جائے ہیں حجر اصفت کے سامنے سے آپ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے کے ہاتھ چھوڑا استلام کیا چومان اور آپ اپنے سیدھے طرف دوں گھومیں اب گھومیں گے تو کیا ہوگا یہ کان تھا بایا کان تھا بیت اللہ کے سیدھے میں ہو جائے گا ٹھیک ہے دایا کان تھا رائٹ سیڈ میں ہو گیا پبلک کی طرف آپ چلیں اب یہ جو چلنا ہے مردوں نے جو انہوں نے استعبا کیا ہے ان کو شروع کے تین چکر میں ذرا اکڑ کے چلنا ہے ایسا اکڑ کے چلنا ہے شروع کے تین چکر میں اس کو رمل کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں رمل کہتے ہیں مگر اس میں خیال رکھو یہ مسجد حرام ہے ان دنیا کی سب سے بڑی خرمت والی جگہ ہے یہاں کسی کو ہماری ویسے تکلیل اس کا خیال رکھو جتنا لوگوں کو آرام پہنچا ہوگے اتنا تمہارا سواب بڑھے گا اب یہ چلا تھوڑا کرتا ہوا شروع کے تین چکر میں اب ایسا کرتا ہوا اب اس میں کتابوں میں دعا پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا کوئی دعا مسنون نہیں ہے پوری دعوے سے انشاء اللہ کہہ رہا ہوں جتنی دعایں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا اتنی بڑی بڑی دعایں کہ دعایں یاد کرتے کرتے آلو بڑھا ہو جائے یہ عربی ہماری زبان نہیں ہے نا قرآن شریف کی دو آیت نہیں یاد ہم کو ہم دو اقترم بھی یاد کریں گے کوئی دعا مسنون نہیں ہے اس تواف کی حالت میں آپ کو میں آپ سے کہتا ہوں آپ تین چیزیں یاد کر لیے تیسرا کلمہ یاد ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظم سب کو یاد ہے چوتھا کلمہ یاد ہے ربنا اتنا یاد ہے بس ان تین چیزوں کو یاد ہے اور لبیک کو درست کر لیجی یہ آپ کا حج ہو جائے گا آپ ان کتابوں کی بڑی بڑی دعاوں سے پریشان نہ ہوں وہ سب دعائیں بہت اچھی دعائیں ہیں معنی مطلب کے اعتبار سے پیاری دعائیں ہیں لیکن وہ الگ الگ دعاوں کو جمع کر کے بنایا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی نے ان دعاوں کو نہیں پڑھا ہے کیسے لوگ کو یاد کرانے کی زبادہ سی پریشان کرنا آپ چلیں اس تواف کے دوران آپ سب سے بہتر یہ کہ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ والا حول ولا قوت الا باللہ العلی پڑھتے میں چلیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ اللہ استغفر دعائیں کر سکتے دلو الشریف پڑھ سکتے سب کر سکتے ہیں تلاوت قرآن جیسے لیے تلاوت قرآن شریف لے کے چلیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا دعائیں مختلف دعائیں اب اب جب آپ کا یہ چکر شروع ہوا تو چلتے 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 یہ جو حجر اسود ہے نا جس کونے میں چار کونے ہیں بتنڈا کے حجر اسود والا جو کونہ ہے اس کے پہلے والا کونہ جو وہ رکن یمانی کہلاتا وہ یمن کے طرف ہے اس کا روہ یہ رکن یمانی پر جب آپ آ جائیں گے قریب کل اس کے سیتھ میں وہاں سے اس حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما ہمیں آخر کی بھی بھلائی عطا فرما اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے مچالے یہ مسنون ہے یہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکن یمانی سے اس حجر اسود کے درمیان کا جو تواف کا حصہ ہوتا ہے چکر ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رب بناتے نہ پڑھائیں رب بناتے نہ یاد ہے آپ کو ہمیشہ سے یاد ہے نا تو باقی تواف میں آپ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ اول کلمہ استغفار اور کوئی وردو میں آپ کو دعا کرنا ہے آپ اپنی مختلف دعایں اپنے رب سے بغیر ہاتھ اٹھائے کر سکتے ہیں دھیرے دھیرے دعائیں مانگیں اور بھی بندے تواف کر رہے ہیں ان کو کوئی ڈسٹرپ نہ ہونے پائے لیکن جب رکن یمانی کے سیدھ میں آ جائیں تو رکن یمانی سے اس اپنے حجر اسود کے کونے تک آنے تک رب بناتے نہ پڑھنا مسنون ہے اس لیے یہاں رب بناتے نہ پڑھنا یہاں کوئی دعا نہ پڑھیں جو میرے نبی کے سنت ہے وہ نبی کے سنت ہے اسی کا نام تو عبادت ہے یہاں آپ آگئے اب یہاں آنے کے بعد اب دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کان تک یہاں آنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آئے آپ نے پھر حجر اسود کے طرف کیا استلام جس کو کہتے ہیں چوہاں دوسرا چکر شروع اس طرح سات چکر کو ملا کر ایک تواف ہوتا ہے کتنی چکر سات چکر ساتویں چکر جب پورا ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے پہلے سات بار استلام کر چکر پورا ہونے بعد پھر استلام کر چکر یہ آپ کا ایک پورا تواف ہو گیا اپنی جو سات اپنے تسبیح ہوتی ہے سو دانے کی اس کے سات سات ایک تسبیح ملتی ہے سات دانے والی وہ تسبیح بھی سات میں رکھے اس سے ہم کو چکر کو یاد کرنے میں حاصل نہیں ہے چکر بھول جاتا ہے آدمی چکر جو ہے آدمی بھول جاتا ہے اس لیے وہ سات دانے والی تسبیح رکھے ساتو چکر اور اگر کوئی انگلی پر گن سکتا ہے یا جو بھی طریقہ لیکن سات چکر سات میں سے ایک چکر بھی کم لہے گا تو تواف نہیں ہوگا اس کا خیال رکھنا اب تواف ہو گیا تواف کے بعد آپ کو دو راکات واجبت تواف پڑنا ہے ہر تواف کے بعد دو راکات نفن نماز پڑنا ہے یہ واجبت تواف کہلاتی ہے آپ نے کہیں میں وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھو مقام ابراہیم پاس جگہ نہیں ہے آپ جا کے مسجد کے اندر کہیں آفیت کی جگہ پکڑو اور وہاں دو راکات نماز پڑھ لو اس لیے کہ آپ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کھڑے ہوگے تو لوگوں کو تواف میں ڈسٹرب ہوگا لوگ دھکا ماریں گے بہت پریشانی ہو جائے گی آپ دب جائیں گے بہت مجمع ہے آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں دو رکعہ نماز پڑھ لیا اس کے نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ یہ ہے کہ ملتظم کے سامنے جا کر آپ دعا فرماتے دیں اس کے بیچ میں آپ کو جیسے ضرورت ہوتی ہے آپ زمزم پی لیجی دمدم جگہ جگہ ماشاءاللہ جگہ جگہ آپ تو پلانے والے گھومتے رہتے ہیں گلاس لے کر ملتظم پر ملتظم جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اصفت کے درمیان کی جگہ ہے دعا کے قبول ہونے کے ملتظم کا مطلب مطلب چپکنے کی جگہ لپٹھنے کی جگہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے لیکن آپ ملتظم سے جا کے وہاں نہیں دعا کر سکتے دور سے جہاں بھی اس حصے میں کھڑے ہوکے دعا کر لیجئے اور اس دعا کے بعد اب آپ کو صحیح کیلئے جانا ہے صفہ اور مروہ کے درمیان صفہ اور مروہ بلکل لگا ہوا ہے مسجد حرام سے بلکل وہ مسجد حرام کے باہر کا حصہ ہے لیکن مسجد سے لگا ہوا ہے آپ صفہ اور مروہ میں جانے کے لیے ایک مرتبہ پھر حجر اصفت کے سامنے آئی نموی مرتبہ استعلاف کر لیجئے چوم لیجئے ایک مرتبہ اور اس کے بعد صفہ پر آئیے صفہ پر آنے کے بعد تھوڑا چڑھیں گے آپ اوپر کے طرف اور بیت اللہ کو دیکھیں تو بیت اللہ دکھائی دیتا ہے یہاں پر آپ نیت کر لیجئے نیت کرتا ہوں یا اللہ میں عمرے کی صحیح کرنے کی تو اسے قبول فرما لے آسان فرما لے صحیح کہتے ہیں اس کو اور بیت اللہ کے طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اور اس کے بعد جو بھی دعا اللہ تعالیٰ یاد دلا دے یہاں پر نیت کیا کرنا ہے اللہ نیت کرتا ہوں میں صحیح کرنے کی تو اسے قبول فرما لے آسان فرما لے اور صفہ سے آپ اتریں گے اور صفہ سے اتر کے مروہ تک چلیں گے مروہ صفہ دونوں ایک پہالی دو پہالیاں ہیں ان کے درمیان کا حصہ یہ سالہ چار سو میٹر ہے تقریباً کتنا سالہ چار سو میٹر اور ایسی چلتا رہتا ہے اگر آپ سل رہتا ہے پیر میں بہت یعنی تھندت فرشیزم ٹھنڈا رہتا ہے تو لیکن چونکہ آپ موزہ نہیں پہن سکتے موزہ آپ نہیں پہن سکتے عبیت احرام میں ہے نا تو وہ سب برداشت کیجئے اب صفہ سے آپ مروہ پر گئے ایک چکر ہو گیا مروہ پر پھر تھوڑا آپ اوپر چڑھیں بیت اللہ کی طرف نظر کریں دعا کریں اور جندیت آپ پہلے کر چکے ہیں صحیح کی وہاں سے اتر کے پھر مروہ سے صفہ کی طرف چڑھیں صفہ سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفہ دوسرا چکر بس ہر چکر جو ہے یہ ایک چکر کہلاتا ہے اور ہر چکر کے دوران آپ درمیان میں دیکھیں گے دو جگہ میلین اخذرین دو جگہ ہرے ٹیولیٹ جل رہے ہیں ان کے درمیان کی جگہ جو ہے وہاں پر آپ کو تیز چلنا ہے مردوں کو اور عورتوں کو نارمل رفتار سے چلنا ہے اور اس کے بعد ساتھوں چکر آپ کا پورا ہوگا مروہ پر صفہ سے پہلا چکر شروع ہوا مروہ پر ساتھوں چکر آپ کا پورا ہوگا بس آپ کی صحیح ہو گئی اہم کام سب ہو گئے اب اپنا بال منڈا کر مرد جو ہے اپنا بال منڈا کر اور خواتین جو ہیں وہ اپنے بال کو اکٹھا کر کے اس کے آخر حصے میں یہ انگلی کے پور کے برابر اتنا اپنے ہاتھ سے بھی عورتیں کٹ سکتی ہیں ان کا محرم شوہر ہے وہ بھی کٹ سکتا ہے دوسری خواتین بھی کٹ سکتی ہیں جیسے ہی آپ یہ بال کٹیں گے آپ احرام سے نکل جائیں جیسے ہمارا بال موڑ جائے گا ہم احرام سے نکل جائیں اب لوگ بولیں گے بال کو کتروانے کی بھی تو اجازت ہے اجازت ہے مگر حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بال کو مڑایا حلق کیا جس کو حلق کہتے ہیں اس کے لئے آپ نے تین مرتبہ دعا فرمائی ہے اور جس نے اس کو کتروائیا ہے اس کے لئے ایک مرتبہ دعا فرمائی ہے پالا ہے نا یہاں بال کی بلی دیکھ رکھ کرتے تھے بلی اسٹائل سے بال رکھتے تھے آج کل تو وہ ایسی بال رکھتے ہیں جیسے وہ کھیت میں نہیں سائیڈ سے وہ مان نہیں کونسی حساب سے کٹ ڈالتے ہیں اور بیچ میں وہ اتنا خراب دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی کھیت میں کہیں پر سٹھوڑی سٹھوڑی پوندے کھڑے رہتے ہیں جانور جیسا دکھائی دیتا ہے لیکن کسی کرٹر کے پیلئر نے کیا تو یہ ان لوگوں کا پٹھا بھی کرنے لگا تو یہ بال جس کی بڑی حفاظت کیا ہے ہم نے نئے نئے اسٹائل سے کٹوایا ہے اس کو اور ذرا کوئی بال میں اگر وہ بچارہ بار بار سے کوئی غلطی ہو جاتے اس سے ہم جھڑا لڑ لیتے تھے اس بال کو بڑی محبت سے پالا ہے اب موقع آیا ہے اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کا موقع نہیں آیا بال کٹانے کا موقع آ گیا بال اللہ کی راستے میں کٹوا دو حلق کروالو پورا ٹکلا بنا لو یہ پروردگارہ اس بال کو میں نے بڑی محبت سے رکھا تھا لیکن تیری محبت سے زیادہ اس کی محبت نہیں ہے تیری محبت میں یہ بال کو محبت تیلے بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں بڑا عجل ملے گا لبی کی تین مرتبہ کی دعائیں ملیں گی اور بس جیسی حلق ہوا آدمی احرام سے نکل گیا جیسی ہماری بہن کا بال کا ایک پور کے انگلی کے پور کے برابر سکاٹا گیا احرام ختم ہو گیا اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی آپ سادہ سیدھے سادے جو مسائل تھے اس کے اعتبار سے مکہ میں رہیں گے اور جب تک مکہ میں رہیں گے اس دوران آپ زیادہ سے زیادہ تواف سادے لباس میں سادے لباس میں آپ کو تواف کرنا اس میں کوئی صحیح نہیں کرنا ہے اس میں کوئی استعبال نہیں کرنا ہے اس میں کوئی رمل نہیں کرنا ہے بس یہ ہوا آپ کا عمرہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا اللہ آپ کو عمرہ مبارک فرمائے انشاءاللہ العزیز حج جو پانچ دن کا ہوتا ہے اس کو اگلی نشش میں آپ کے سامنے عرض کریں گے اللہ سے دعا ہے آپ کے لئے ہمارے لئے پوری عمت مسلمہ کے لئے آسانیہ فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہی 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 موسیقا